لچکیرہ میں ان دنوں پرواسی پکشیوں کے کلور کلور سے مدھول گنس نہیں دے رہی ہے لمبے عرصہ صحیح ودیشی پکشی اوپن بیل اسکارٹ ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں اور سال جون مہینے میں لچکیرہ گاؤں میں پہنچتے ہیں اور آس پاس کے ندین آلو اور پیڑوں پر اپنے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں قریب پانچ مہینے میں ان پکشیوں کے بچے اڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یہ پکشی نومبر دسمبر میں واپس لوٹ جاتے ہیں گاؤں والوں کی مانے تو ان کے آنے کی دستک مانسون کا سندیش لے کر آتی ہے اس لیے ان کا آنا شب مانا جاتا ہے اور گرامینڈ کھیتی کسانی کے کام میں جوٹ جاتے ہیں گرام کے گلی مہلے چوک چوراہوں کوئی بھی پیڑ ان سے چھوٹتا نہیں ہے سبھی پیڑوں پر ان کا نواز ہوتا ہے اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں سالوں سے یہاں آ رہا ہے ان پرواسی پکشیوں کا گرامینڈوں نے سرکشہ کے بقاعدہ چاہچو بند پربند کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کے شکار کرنے پر گرام کے پرونتہ پرتیبند پابندی پر فرمان جاری کیا گیا ہے شکار کیے جانے پر ایک ہزار نگت جرمانہ اور شکار کیے جانے کی خبر بتانے والے کو پانچ سو روپے بطور انام دیے جانے کا بھی براؤدان ہے بہت سال تک کیا تھے ہم انہی جانا ہمارمن کے جن منی ہو جیسے اور ایک رائے سے کسان بھائی منہ بہت فائدہ ہے تاہے اہاں اصاد سمایہ آتھے نا تو کھیتی باری اپن کسان منہ تیاری کر لیتے کی پکچی آگے ہے تو ہم اپن کھیتی باری لہ اچھا ڈھنگ سے جوت پاند لیں کھیتی کام لہ پورا کر لیں اصاد لڑھے تہنے آتھے کھیڑیا منہ اور پورواج کے پورواج ہمار دادا پردادا کے تے پاید کے آوا تھے اور ہمیں یہ دیکھتی کہ کسانی گھونگی کوئی لال کھا تھے آپا اب گوزار بسر کرتے اور فاغوں یہ بیپا والی ہوتے نا تہنوں میں اڑا آجاتھے یہ بہت سانچہ ہے یہاں بہت سانچہ ہے پورا تریہ یہ پارے پار پورا ہے چاروں کو نام پھائلے یہاں کہ آنے سے بڑی اصلا لگتے ہیں ہمارا گاؤں اور پیادتے ہیں ہمارا سیان بھی مننی جانا تھے کب کے بسرہ ہے تلا اور بہت دن کے آتا ہے اور ہمارے سب وانوی بھاک کے رینجر ایسے ستیواری جوڑتے ہیں سر آپ کا سواغت ہے سوراج اکسپس میں جس طرح دیکھا جائے کہ جو پکشی ہیں ان کے آنے سے کسانوں کے چہروں پر خوشی اپنے آ پا جاتی ہے تو سر کیا کچھ ان کے ان کی بیوستہ پکشیوں کی کیے بھاگنے اور ساتھ میں کس طرح پکشیوں کا آنے جانے کا سلسلہ بنا رہتا ہے یہ مانسون پرو جو ہے پچھی آتی ہیں اور مانسون کا آنے کا ان کا مانسون آنے کی سنبھاؤنا جو ہے وہ کسانوں کو پالے سے ملی جاتا ہے ان کے آج من سے سر لچکے رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ایسا سنا ہے کہ یہاں پر پہلی بار نہیں بلکہ کئی پور وجہوں سے یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ پور وجہوں سے پکشیوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے تو اور یہاں پر ایسا مانا جاتا ہے کہ بچے جب یہاں پر پریجنین کی دور چلتا ہے اس کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں پھر آنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو ان کی سرکشہ کی بات کرے یا ان کے پریجنین کی بات کرے تو وہنی بھاگ کیا کچھ کرتا ہے جس میں گرامینوں کا بہت بڑا سایوگ ہے ان کے سرکشہ میں اور سبھی گرامین ان کو جو ہے بہت اچھے دھن سے سرکشہ کرتے ہیں ان کے پسر کو بھی اگر یہ چتنے اور نقشان وہ ایسے کو نہیں کرتے ہیں اپنے کیجے مکوری اس طرح سے ہی بھوزن میں لیتے ہیں اور گرامینوں کا بہت اچھا سایوگ ہے ان کے ساتھی اور اچھے سے جو ہے تو تیواری جی کیا لگتا ہے ان پرکشیوں کے سنبرزن کے لیے والویبھاگ بھی کچھ تیاری کر رہا ہے نہیں ابھی تو ایسا جو ہے والویبھاگ سے کوئی تیاری نہیں ہے اور بھوزن میں اگر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہو جی چلیے سر ابارسہ جننے کے لیے آپ کو بہت دنیواد اور ابارسہ جتے اندر سننا چھوڑے ہوئے ہیں جتے اندر ہزاروں کی اتعداد میں ہر سال یہاں پر پروازی پکشی آتے ہیں اور گرامین ان کو دیکھ کر کافی خوش نظر آتے ہیں تو کیا کچھ ماحول وہاں دیکھنے کو مل رہا ہے جی اس طور پر بتانا چاہوں گا کہ یہ پروازی پکشی جو سائیویرین ہے اس کو انگریجی میں اپن اوپن بل اسٹار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک لمبے عرصے سے کہاں لچکیرہ میں پہنچ رہا ہے اور گرامین اس کو دیو دودھ مانتے ہیں یہ مانسون کا لگ بک دستک مانا جاتا ہے جیسے ہی یہ پروازی پکشی یہاں پہنچتے ہیں اور گرامینوں میں ایک گجب کاؤسا کا محول بنا رہتا ہے گرامین اس کو دیکھتے ہی اپنے کھیتی کھانے کے کام میں جود جاتے ہیں اور نشی طور پر یہ دیکھا جائے کہ لچکیرہ گرام وہاں کا جو کلائیمنٹ بنا ہوا ہے وہ خاند طور پر پکشیوں کے پریجنن کے لیے سانتک مانا جاتا ہے یہی وجہ کی ہر سال ہزاروں کے تعداد میں یہاں پہ پکشی آتے ہیں اور بکادہ گنگریل سے جتنے مہان ادی ہیں وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور چارہ گھاٹ تائے کر کے بکادہ وہاں پہ رجنان کرتے ہیں اور بچوں کو پیدا کرتے ہیں جیسے بچے چھوٹے جو چھوٹے کوپل ہوتے ہیں اور نومبر دیسمبر کا جو ماہ لگتا ہے جیسے بچے انہیں کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور گرامینوں کے دوارہ بکادہ وہاں پہ سورکشے کے چارچو بند رستہ کیا گیا گرامینوں میں گجب کا مصطح کا ماہ لگتا ہے یعنی کہ دیکھا جائے کہ ان پکشیوں کے لئے بھی خاص پروند کیے گئے ہیں اور ان کے سورکشے کے لیہاں سے بھی گرامین مصطح ہے اور یہ اس بات ہمیں وانوی باکر انجر سامنے ہی بتے بہت دنیواد جتے اندر اس تمام جنکاری کے لئے اور اسی ساتھ ایکسپریس شپیشل من فلالت نیبی پریس اورالی ایکسپریس